بہت بڑے تھے بہت ہی بڑے تھے امام اعظم ابو عنی کا رحمت اللہ علیہ علم بھی بڑا تھا تقوی بڑا تھا اور ان کو اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ اسی کے قریب سے عبا کی زیارت کرنے کا موقع بھی امام اعظم اور ان کی شان یہ ہے کہ آج بھی جب بابِ بلال سے لوگ مسجدِ نبی میں داخل ہوتے ہیں ذرا الٹے ہاتھ میں چھتریوں کے نیچے جاتے ہیں تو سامنے امام اعظم کا نام لکھا ہوا ہے آج بھی چمکتا دمکتا ہوا ان کا کردار اور نام اپنے زمانے میں ہزاروں شاگر تھے اور آج بھی لاکھوں لوگ ان کی تقلید کرتے ہیں امت اسی فیصد امام اعظم کی مقلد ہے اور اپنے زمانے میں امام صاحب بہت بڑے تاجر تھے یہ یاد رکھیں جتنا بندہ بڑا ہوتا ہے اس کی مخالفت بھی اتنی بڑی ہوتی ہے بڑے ہوتے ہیں مخالف بہت بڑا ایک اور آدمی تھا آپ کی برادری کا بھی تھا قبیلے کا بھی تھا لیکن امام صاحب سے حسد کرتا تھا مخالفت کرتا تھا امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی انتقال کر گئے فوت ہو گئے امام صاحب رحمت اللہ علیہ تین دن لوگ آئے تازیت کرنے آپ تشریف فرما ہوئے تیسرے دن جب آپ اٹھے چوتھے دن تو آپ چوک میں تشریف لائے بارم مین چوک میں وہاں بیسیوں لوگ کھڑے تھے آپ کے ساتھ بھی کچھ لوگ تھے وہ جو آپ کا مخالف تھا نا وہ سامنے آ گیا اس نے اتنا سخت جملہ کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اور ہوتا تو یا مر جاتا یا مار دیتا سنا ہے تیرے والد انتقال کر گئے فرمایا ہاں کہنے لگا اپنی اممہ کا نکاح میرے ساتھ کر دو بات بڑی غلط ہے سخت ہے لیکن شریع طور پر ناجائز نہیں اس لیے کہ نکاح کا پیغام دیا ہے نکاح کا پیغام امام صاحب فرماتے ہیں میرا دل ٹوٹ گیا کسی کے ماں کے بارے میں چوکوں میں تو باتیں نہیں نہ کرنی چاہیے فرماتے ہیں میں تھٹ گیا پر میرے پیروں میں شریعت کی زندیریں تھیں امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں جب اس نے دوبارہ بات دہرائی کہ اپنی اممہ کا میرے ساتھ نکاح کر دو تو فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ بھائی عدد گزرتی ہے تو میں اپنی اممہ سے بات کروں گا میری ماں آقلہ اور بالگہ ہے اگر تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہے گی تو مجھے کوئی اتراز نہیں امام صاحب کہتے ہیں یہ لفظ کہہ کہ میں آگے بڑھا تو میری آنکھیں آنسو برسانے لگی میں نے کہا کتنے امتحان لیتا ہے بعض وقت انسان سے اس کا کردار اور اخلاق فرماتے ہیں میں رونے لگا اگلے چوک میں گیا ابھی میں اگلے چوک میں گیا تھا تو پیچھے شو رونے لگا پلٹ کے میں نے دیکھا تو لوگ دوڑے آئے کہنے لگے حضور کیا بد دعا دی کیا ہوا کہنے لگے حضور جس نے آپ کو بات کی تھی وہ دھڑام سے گرا ہے اس کی روحی پرواز کر گئی ہے وہ تو ہڈ فیل ہو گیا ختم ہو گیا وہ مر گیا تو امام صاحب رو پڑے فرمانے لگے اس نے سمجھا تھا محلہ وارس ہو میرا پوچھنے والا کوئی نہیں فرمایا اسے کچھ بھی نہیں ہوا بس ابو انیفہ کے سبر نے اس کی جان لے لی ابو انیفہ کے سبر نے جان لے لی تیرا سبر تو کسی کو مار دے گا پر اگر تو اینڈ کا جواب پتھر سے لے گا تو پھر تیرا مقابل مرے گا نہیں تیرے سبر کے دامن میں بڑے لوگ مار جائیں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے جزاک اللہ